پاکستان کی سب سے مہنگی ادھاکارہ کون ہے؟ پاکستان کی خوبرو ادھاکارہیں جہاں اپنی جان لیوہ ادھاؤں سے اسکرین پر مددہوں کے دل کو مح لیتی ہیں وہیں پروڈیوسر کی جیب پر بھی اچھی خاصی بھاری پڑتی ہیں ادھاکارہوں کی نیجی زندگی و کمائی سے متعلق جاننے کے لیے مددہ ہر وقت بیتاب رہتے ہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی نامور فنکارہیں ادھاکاری کا کتنا معافضہ وصول کرتی ہیں معافضہ لینے کی اس فیرس میں اول نمبر پر ادھاکارہ ماہرہ خان آتی ہیں پاکستانی معروف ڈراما سیریل ہم سفر سے شہرت حاصل کرنے والی ادھاکارہ ماہرہ خان بھارتی ہیرو شارو خان کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں انہوں نے بولیوڈ فلم رئیس میں شارو خان کے مددہ مقابل کام کر کے بھارتیوں کے دلوں کو بھی دھڑکا رکھا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادھاکارہ ماہرہ خان ٹی وی ڈراموں میں فی قصد کام کرنے کا تین سے پانچ لاکھ روپے معافضہ لیتی ہیں مہوش حیات مہوش حیات پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو کئی ہٹ چوز دے چکی ہیں جن میں میرے قاتل میرے دلدار دل لگی فلم جوانی پھر نہیں آنی پنجاب نہیں جاؤں گی ایکٹر ان لو اور لوڈ ویڈنگ جیسی فلمیں شامل ہیں ادھاکارہ مہوش حیات ٹی وی سکرین کے لیے ڈرامے کی ایک قصد میں کام کرنے کے لیے تقریباً تین لاکھ روپے وصول کرتی ہیں ادھاکارہ سبا قمر پاکستانی باصلائیت ادھاکارہ سبا قمر پاکستانی فلموں اور ڈراموں سمیت بولی وٹ کی فلم ہندی میڈیم میں بھی ادھاکار ارفان خان کے ساتھ کام کر چکی ہیں سبا قمر تقریباً دو اشاریہ نو لاکھ فی قصد لیتی ہیں سنم بلوج پاکستانی مارننگ شوز کی دنیا کا ایک معروف نام میزبان و ادھاکارہ سنم بلوج تقریباً دو اشاریہ سات لاکھ روپے فی قصد لیتی ہیں اقرازیز اپنے مختلف اور جاندار کرداروں کے سبب شائقین کا کم وقت اور کم عمر میں ہی دل جیتنے والی ادھاکارہ اقرازیز تقریباً ایک اشاریہ پانچ لاکھ روپے فی قصد وصول کرتی ہیں اقرازیز آج کل اپنے شہور یاسر حسین کی ہدایت کاری میں بننے والے نئے ڈراما سیریل کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں